اور اے ڈی ایج ڈی کی جب آپ بات کرتے ہو تو ڈائیٹ کے بارے میں بات کرنا نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ڈائیٹ ایک ایسا چیز ہے جس میں کئی سارے سپیشلس بہت ساری چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی ایسی ایف ڈائیٹ لوگ کچھ کہتے ہیں ڈیری پرڈکس نہیں دینے چاہیے کچھ کہتے ہیں چاکلیٹ نہیں دینا کچھ کہتے ہیں کولڈنگ نہیں پلانا چپس نہیں کھلانا یعنی جی ایف ڈائیٹ میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان بچوں کو سپلیمنٹس کھلاو اس سے کچھ بینفٹ ہوگا تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں ان کے پریکٹیکل آسپیکٹ پر بات کریں گا ریسرچ پر نہیں ریسرچ تو کہتی ہے کہ آپ چائے مت پی ہو ریسرچ تو کہتی ہے آپ پین گلر مت کھاؤ ریسرچ تو کہتی ہے کہ آپ یہ انٹیبائٹک مت کھاؤ لیکن جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں لیکن اب ریسرچ پر بات نہیں کریں گے بات کریں گے لوگوں کی فیڈبائٹ میں لوگ کیا کہتے ہیں تو لوگ بہت ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے ابھی کل پوجہ سے بات ہوتی ہے ویسٹ بینگول سے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈاکٹر نے کچھ بیس پچیس ہزار کے سپلیمنٹس دے دیے دیے جس میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو ملٹی لیول مارکٹنگ کمپنیز ہیں اور ان کے پروڈیکٹ ڈاکٹرز بھی اپنے کئی پیشنس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں میں بھی سب لوگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ جوائن کر لیتے ہیں کچھ کمپنیز کو تو وہ ریکمینڈیشن بھی آگے مل جاتا ہے اور جب ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا تو چیزیں ہوتی بھی تو یہاں پر تھوڑا کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں سے ہمیں کم سے کم اوائیڈ کرنا چاہیے اگر کوئی سائنٹیفکلی پروون میڈیسن ہے وہ آپ دیتے ہیں نو پرابنم لیکن جب آپ اس طرح کوئی دوائیاں دیتے ہیں جو دوائیاں نہیں ڈائیٹری سپلیمنٹس جن کو بولا جاتا ہے جب آپ سپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہاں پر سوچ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ وہ چیزیں پریسکرائب کریں کی وہ قویکری میں لے جائے کیونکہ آپ دیکھیں کئی سارے اگر آئیویدک ڈاکٹر ہوموپیتھک میڈیسن لکھتے ہیں یا ہوموپیتھک ڈاکٹر ایلوپیتھک میڈیسن لکھتے ہیں تو اسے قویکری بولا جاتا ہے سو یعنی جب آپ چھولا چاپ پیکٹس کرتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن آپ اپنی اپنی فیلڈ کی پیکٹس کریں جیسے میں اپنی فیلڈ کی پیکٹس کرتا ہوں کہ میں تھرپی دوں گا اس میں سپیچ بیہیور تھرپی آئے کی کیونکہ میں نے بیچلر کیا سپیچ لینگرز ان ہیئرنگ میں ماسٹرز اور پی ایسٹی لیول کی سٹڈیز کی سائیکو بیہیور تھرپی اور کاؤنسلنگ میں تو میں ایک سپیچ سائیکو بیہیور تھرپیس ہوں تو میں اپنی فیلڈ کے بارے میں بات کروں گا لیکن پریکٹیکل آسپیکٹ میں کئی لوگ کئی ساری چیزیں پوچھتے رہے تھے چلی شینل کو سبسکر کیجئے شکریہ کیجئے پھوری دنیا میں مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 ڈائل کر سکتے ہیں پلس 9 من لگا لے گا تو بات کر رہے تھے ڈائٹ پر تو کافی سارے لوگوں سے بات ہوئی اور فرنکلی سپیکنگ میرے پاس آج کی دیٹنوں مجھے 27 سال ہوگا اس فیلم میں پیکٹس کرتے ہوئے اور پچھلے لگ بگ 2016 کے بات سے میں آن لائن پیکٹس کر رہا ہوں اور آج تک کم سے کم 20-25 ہزار لوگ مجھ سے جڑے ہوں گے جس میں میں نے ایک بھی انسان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈائٹ کو کنچول کریں میں نے ہمیشہوں نے یہ سجیشن دیئے کہ آپ اپنے پیڈیٹریشن سے ملیں اگر کوئی آپ کو ایسا ایلرڈک ہے آپ اسی چیز کو لے کر کے ڈائٹ میں کچھ بچے چاول سے ایلرڈک ہوتے ہیں کچھ دودھ سے ایلرڈک ہوتے ہیں کچھ کو اناس سے ایلرڈک ہوتا ہے ایلرڈک اگر آپ ہیں تو وہ چیز نہ لے لیکن اگر آپ کا بچہ ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ ہے تو ڈائٹری کنٹرول کیوں دینا ڈائٹری کنٹرول دینے سے کیا ہوتا ہے انسیسیرلی کئی ساری ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہیں اب بچے کے نا ڈیویلیپمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے یعنی ایک سے چھ سال کے بیچ میں اس نے جو کھا لیا جو پی لیا اس کا پورا پورا زندگی کام آنا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں اسی ایک سے چھ سال کے بیچ میں اس کے اوپر کافی سارے رسٹرکشنز لگا دیتے ہیں اس کو دودھ نہیں دینا اس کو ڈائری پرڈکشن نہیں دینا دوسرا بچہ مہگی کھا رہے مہگی نہیں کھا سکتا دوسرا بچہ اگر گولڈرنگ پی رہے گولڈرنگ نہیں پی سکتا دوسرا بچہ چاکلیٹ کھا رہے چاکلیٹ نہیں کھا سکتا تو میرے خیال سے اسپیشلی میں نے جب میرے کلائنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں تو آئی سی دیم کی میرے حساب سے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی فوڈ الرجی ہے تو ضرور آپ اس چیز کو رسٹرکٹ کریں تو وہ ساری کے ساتھ رسٹرکشن آپ کو میرے حساب سے فوڈ الرجیز کے حساب سے کرنا چاہیے یا آپ کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے تب کرنا چاہیے otherwise ڈائیٹ پہ کنٹرول کر کے میں نے ایک بھی بچے کو ٹھیک کرنے کی طرف قدم نہیں بڑھائے اور یقین مانے maximum لوگ اس میں سے benefit کیے ہیں اور benefit کیوں کرتے ہیں کیونکہ ایک جو plan ان کو دی جاتے ہیں وہ plan اتنے organized ہوتے ہیں اتنے simple ہوتے ہیں سب سے بڑی بات کی sensory load نہیں overload کوئی نہیں ہوتا these things are very very easy آپ ان کو practice کرتے ہو practice کر کے آگے بڑھتے ہو اور آپ خود دیکھتے ہو کہ چیزیں آپ establish کرتے ہو کئی سارے آج بچے ایسے ہیں جو normal spoons کو attend کر رہے ہیں normal life جی رہے ہیں اور ان کو آج کی date میں دیکھ کر کے آپ کو لگے گا یا نہیں کیونکہ کبھی ایسا autism ADHD جیسا diagnosis ملا تھا and moreover اور پھر میں نے ایک چیز اور دیکھا ہے کہ diagnosis میں ہی کافی سارے problems ہوتی contradictions ہوتی ہیں جیسے آپ diagnosis دے دیتے ہیں کہ autism ہے virtual autism mild autism moderate autism severe autism classical autism بہت ساری terms sensory processing disorder internal hyperactivity external hyperactivity بہت ساری terms ملتی ہیں جو philosophy ہوتی ہے اس philosophy کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو maximum بچے جنہیں mild autism یا moderate autism کا tag مل جاتا ہے وہ simply attention deficit hyperactivity disorder ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ایک براڈر یہاں پر کیا لکھ ہونا چاہیے diagnosis کو multiple time چیک کر لینا چاہیے diagnosis patient کے ہاتھ میں دینے سے پہلے کیونکہ جیسے آپ autism ورڈ لیں گے نا وہ جا کے گوگل کریں گے یا کسی سے پوچھیں گے تو وہاں پر ان کو دکھے گا کہ اس کا کوئی treatment نہیں ہوتا بچے اپنا normal life نہیں جی سکتے تو خیر وہ ساری کے ساری problems parents کے depression میں جلی جاتے اب parents depression میں جائیں گے positive نہیں ہوں گے negative ہو کر کے کام کریں گے وہ کبھی بھی اس کام کو کرنے میں successful نہیں ہوں گے اس لیے آپ تھوڑا سا ان سب چیزوں کو مان کر کے میرے حساب سے جیسے میں نے گلا practical aspect میں میں نے کوئی diet control نہیں دیا میں کسی theory کو کسی research کو refute نہیں کر رہا ہوں کسی doctor کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میرا یہ ماننا ہے میں نے اپنی field میں یا میں نے اپنے maximum cases میں دیکھا ہے کہ diet control کی کسی کو ضرورت نہیں رہی اور medicine کی ضرورت بھی ان لوگوں کو پڑی ہے جنہیں کوئی disease ہے یا کوئی deficiency disease ہے اس کو make up کرنے کے لئے کچھ medicines کی ضرورت پڑی ادرمیز میڈیسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ simply therapy سے آگے بڑھیں خوش رہیں بچے کو involve کریں اور enjoy کریں جلدی سی جلدی سب کو چھیک میرے گا با بائی